سمجھ گئے آپ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق عاظم کے ذات عقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں مان کے لیے ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ماننے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو کتنی بڑی دولت ہوگی جھولی کالک عملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو کیا نہ بخشا ہوگا اور یوں کہہ کر کے مانگا اے الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی گولت مل جائے تیرے اسلام میں داخل ہو جائے تو تیرے اسلام میں جان پر جائے گی گویا فاروق عاظم اسلام کی جان ہے اسلام کی آن ہے اسلام کی عظمت ہے اسلام کی توقیل ہے اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا پھریرہ ہے شیدنا فاروق عاظم کی ذات اتنی بڑی جس کو رات کو رو روکا مسلح پہ آسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلمہ پڑے ہوئے پانچ منٹ نہیں گزرے کہ وضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع فرمایا مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز آدھا فرمانے لگے فوراں پوچھا ہے فاروق نے میرے آقا بھی یہ کیا ہونے لگا ہے فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں بندگی کرنے لگا ہوں عجز و نیاز کرنے لگا ہوں اس مالی کے کائنات کے سامنے سربس حجود ہونے لگا ہوں عبادت ہے یہ نماز ہے عرض کیا کالی کملی والے سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے آپ دارِ ارکم میں ارکم صحابی کے گھئے کی کوٹھلی میں نماز پڑیں گے سماحہ عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ بھی کرنے دیتی میں نے سجدہ کیا تو اٹھ کا سارا اوج لاکر میری پیٹ پہ لات دیا مجھے بیت اللہ میں مارا حرم موترم میں مارا مجبور ہوں گھر نماز عدا کرتا ہوں چھپ چھپ کر نمازیں پڑتا ہوں عرض کیا میرے آقا اب کوٹھلی میں نماز نہیں پڑنے دوں گا اب گھر میں نماز نہیں پڑنے دوں گا اب برامدوں میں نماز نہیں پڑنے دوں گا اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑنے دوں گا یہ ساری باتیں پہلے کیے ہیں ایسا ہرگی دن ہوں گا خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے اب ایسا نہیں ہوگا اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا اے عمر تیری قام مجھے مارتی ہے میری جانساروں کو مارتی ہے میری غلاموں کو مارتی ہے مجھے رات دن مارتے ہیں عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز آدھا کرو میں دیکھتا ہوں گون آتا ہے عجرداروں نے دعا میں انتظار ہو رہا مکہ کے سردار ہی کٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سر لینے گیا ہے ابھی سر لے کے آتا ہے سوٹ انعام مقرر ہے جو کالی کملی والے کا لعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے سوٹ انعام دیا جائے گا فاروقی آدم بہادر نظر آئے بیوٹی ان کی لگا دی خدا کی قسم سارا گرانہ بڑا بہادر ہے اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو قرآن مبارک کو مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی قرآن فریم کی آباد سنی دروازے پہ دھکا دیا اندر جا کے فورا پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے بہن کہتی ہے کیوں کیا مطلب تمہیں بتانا پڑے گا بہن ہوئی کوئی اتنا مارا مار مار کے بہوش کر دیا بہن چھڑانے لگی ہم شیرہ کو پڑھ گئے بال نوچ دیئے زمین میں پتک پتک کے مارتا ہے ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے تیرا خیال صحیح نہیں تو کچھ خیال کا آدمی ہے تیرا کیا خیال ہے کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی یاد رکھیں جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے رب دل جلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے تو مارتا مارتا تھک جائے گا میں مار کھا پی نہ تھکوں گی جتنا تیرا دل چاہے مار جو چاہے کر خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا لگو ریسوں میں دین و ایمان بس گیا پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی دالے شکن جو میں کسی ہے بہتیا کتوں پہ نچواد ہے تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں بلنگ دیمار فتکی مل گئی ہے گل نہیں سکتے ہیں مار مار کے تھک گئے بہت اور مکہ کا مارتا ہے عورت ذات کو خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب کو مان جاؤں تیرے پیاروں سے اُڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں جو چاہا کر گزریں جو چاہا وہ سوچا جو سوچا وہ اس پر عمل کیا نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ نہ موت کا پتہ نہ کمبر کا پتہ جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اُف نہ کی یاد کیا بول رہی ہے اتنی ضرورت کہاں سے آئی اتنی سجاب کہاں سے آئی اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے پاکیزہ کلام ہے لا یمس ہو ہو اللہ المطحر ہو وہ پاکیزہ کلام ہے اس کو پلی اتعاق نہیں لگا جا سکتے کیوں تنزیل من رب العالمین اس رب العالمین کا نازل کرتا کلام ہے نزل به روح الامین تو ابھی کافر پلیت ہے تو ابھی مشرق پلیت ہے پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگا جا سکتا آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھیٹا جاتا ہے بے حرمتی کی جاتی ہے بے عزتی کی جاتی ہے اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے بے اسرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ غسل کرو لین بن رہی ہے ساکھ ہو رہا ہے ایک معاملہ ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے اللہ کے یا قبول ہو چکی ہے اس لیے دل کھچ رہا ہے ادھر کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا تو پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور بہن پانی ڈال رہی ہے غسل ہو رہا ہے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے اندر جو شرک کی پلیتی ہے کفر کی لانت بھری ہوئی ہے نبی کی دشمنی کا گھرز بھرا ہوا ہے صحابہ اکرام کی دشمنی ہے اس تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے میں مار کھا چکی میرا جو کام تھا میں کر چکی الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا دو آیتیں پڑی ہیں آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنیں ماننے والے نہ بنیں عمل کرنے والے نہ بنیں اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنیں وہاں خطاب کے بیٹے دو آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کے سہدائی بنا اور بڑی عجیب ایک مصرہ کہایا کسی نے پنجابی میں کہتا دو آیتیں جی تلاوت کرتی آنکھوزیاں سجاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سمار المکاورینو میں لوں مار دے مار دے لے چلو وہ سر کاٹنے کیلئے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے اور کہتا دو آیا سمار المکاورینو میں لوں مار دے مار دے لے چلو جس پہ او مر دی او مر بڑھ دی ہے جس پہ اپنا تو میں برباد ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے کہتا میں تو آیا سمار المکاورینو میں لوں مار دے مار دے لے چلو اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں ملی جہاں سے قرآن ملا ایمان کا شانس ملا دولت ملی سب کچھ ملا مجھے بھی وہاں لے کے چلو جس پہ او مر دی او مر بڑھ دی ہے کدی او مر نمک جاوے اٹھلا چلو کہتا ساما ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے میرا سانس نکل جائے جلدی لے چلو کدی او مر دی او مر نمک جاوے جتے او مر بڑھ دی ہے اٹھلا چلو جہاں او مر بنتی ہے ارے مقدر وگلتے ہیں جہانم سے نکل کر جنت کے چکٹاتا ہوتے ہیں وہاں مجھے لے کے چلو اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑکی کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ران کر مجھے کتے جی طرح مکے کی گلیوں سے گسیچ کے لے چلو جنہی لبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا بیادب بن کے نکلا تھا قاتل بن کے نکلا تھا غصہ بن کر نکلا تھا جلال لے کے آیا تھا غلامی کا توق میرے گلے میں گال کر مجھے گسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو وہاں جا کے کلمہ پڑھا ایمان کی دولت قبول کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلے اکڑ کے کالن اب کوچھنی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا بیت اللہ میں لیا بیت اللہ کا دروازہ کھولا ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا للکار کے فرما دیا مکے والوں جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو فاروان کاج کالی کملی والے کا غلام ہے کس خبر عظمت اللہ تعالیٰ نے حطا فرمائی اور ایک اور بات کہتا ہوں تم کیا سمجھو ان باتوں کو تم کیا سمجھو ان باتوں کو اگر کسی کو معمولی سے شیط مل گئی وہ کتنا خوش ہے اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے اگر کسی کی افسوس یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعامل کرتے ہیں ذمہ دار میری مانتے ہیں کاجر لوگ میرا تعامل کرتے ہیں فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصفح ہمیت کرتا ہے عرض پہ خدا ہمیت کرتا ہے کمان ہے اے فاروق عظم کی سانگ میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے عرض سے خدا نے اپنی وہی رائے بنانی جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو جس کی رائے کی تعاید میں جبریل آیا ہو سترا مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی قرآن بھیجا اور یوں فرما میرے محبوب جو فرض پہ فاروق کہتا ہے آج پہ میں خدا بھی وہی چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ اور کالی کملی والے میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھو میرا دل چاہتا ہے آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا مجلنہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا اس لئے میں تجھے کیسے اجازت دوں فاروق کہتا ہے کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے میری بڑی خواہش ہے میری بڑی آرزو ہے میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں دو رکھات نماز آدھا دیا کروں فرمایا ہوا ہے میں تجھے کیسے حکم دوں مجھے خدا کے طرف سے حکم نہیں ملا ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے اب آدھائی واتقیدو من مقام ابراہیم مسلح میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز آدھا کیا کرو توافورہ کرنے کے بعد فرص جو عمر کہتا ہے عرص میں میں خدا وہی چاہتا ہوں مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹیاں آپ کی گھر والیاں مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہے باہر میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ان سے پردہ کراؤ ان سے پردہ کراؤ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق مجھے خدا کی طرف سے کہ واضح حکم نہیں ملا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دے بیٹیوں کو فرما دے مومن عورتوں کو فرما دے آج کے بعد وہ لمبی چوڑی ساتر اور بغیر پردے کے بغیر نہ نکلا کریں تو اس لیے ارشد میں جو فاروق چاہتا ہے ارشد میں میں خدا وہی چاہتا ہوں جس کی حمیت میں قرآن لازل ہو رہا ہے ایک دو نہیں ہترانا مقام ہیں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبید بن سلول کا بے کا صحابی ہے حضور کی خدمت میں آیا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو تھا تو منافق تھا تو پلیس پر میرا باپ ہے اللہ نجات کر دے گا آپ جنابہ پر آئیں اللہ باپ اس کی بخش کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے اٹھرے ہوئے ساتھ چل دیئے فاروقی آدم آگے بڑھے حضور کا دامن پکڑ کے ارز کے یا رسول اللہ میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا جس نے اسلام کی جڑے کٹی ہو اسلام کی جڑوں کی کھوکشنے کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و بہباد کیا ہو ہر وقت محام پہنچایا ہو میں اس منافق کا جنابہ نہیں پڑھنے دوں گا چنانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل فرمایا کہ اب کیا کروں آبادائی ولا تسلی علیہ آدم منہما تابدا کالی کملی والے اس منافق کے جنابے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں سرمائے چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا آبادائی ولا تکم علا قبری اس کی قبر پہ آپ کو دو مٹھی مٹھی کی ڈالنے کی اجازت نہیں چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں میں کفل کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے کرتہ اتار کر دے دیا آبادائی میرے محبوب جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیئے تکلیف پہنچائی آپ اپنا کرتہ دے دیں اور آپ اس کے لئے بخش کی دعا بھی کریں اِن تستغفر لہم او لا تستغفر لہم حبعین مرہ تر حلی اغفر اللہ لہم میرے محبوب اگر آپ ستامہ تبا بھی اس کے لئے بخش کی دعا مانگیں میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا جنگِ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا جنگِ بدر کی قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے دوسرے صحابہ کی رائے تھی اسی دیا لے کر چھوڑ دیا جائے اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پر اگر عمل کرتے تو عہد میں سکست نہ ہوتی بلی بات مثال کے طور پر میں نے دو ایک مقامات بتائے ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار کے یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی کہنے لگتے ہیں وہ تمہارے لبی سے فیصلہ کرائیں گے چنان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار بیگی کے جاتے ہوئی ہے منافق کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ سے لے گیا بھائی اب مزاج سناس سے لوگ تھے حضرت عمر کے پاس گیا کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق ہے کہ یہ ہر فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا جی مطمئن نہیں ہے مدلیا ہے فیصلے کا اللہ وعلیہ اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نام آنے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے اور یہ سارے فیصلے حضور کے شکرہ کر کے مرتا ہو اس کے لئے کسی بڑی جللت کھلی ہوگی منافق نے ایک فیصلہ شکرہیا ایک فیصلہ مان نے سنکار کر دیا آج کا مسلمان ہزارہ نہیں لاکھوں فیصلے شکرہتا ہے نماز کا فیصلہ نہیں مانتا روزی کا فیصلہ نہیں مانتا عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا توہید کا فیصلہ نہیں مانتا میرے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا جوٹ بولنے سے ملا کیا نہیں مانتا سرابینے سے ملا کیا نہیں مانتا جنا اور بدماسی اور حرام خوری سے ملا کیا نہیں مانتا ارے جو سو فیصلوں کو کارا دل میں تھکراتا وہ کارے کا مسلمان ہے وہ منافقین کا دی باپ ہے منافقین کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلیل نہیں ہوئی تم نہیں کہتے ہونا مجھے گا مجھے گے میں مجھے گا منشاق بولتی منافقین کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں یعودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا یہ تو اپنے رائے ہوتی ہے کیا بھچہ حرد ہے آج ہمیں بھی کمی لوگ یوں بھی آتھولے کہتے ہیں اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرد ہے اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرد ہے اس حرد حرد کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال دے مطلب ہونا بھرے لیت منتے دے اپنے جن کی بات ہو منافقین لگا کہنے لگا فیصلہ کرا لیتا ہے اس میں کیا حرد ہے یہ وہی گانتا تھا کہ وہاں رہا محمد کا فیصلہ موڑ دے اللہ اللہ علیہ وسلم نہ موکن ہے کہنا لگا چل میں سعودہ فتیار جس جس کے پاس پر آپ یوں کرتا ہے چل تحضر کمر کے پاس گئے ملایا اور منافقین اپنی تج جمعی بات جمعی کہنے لگا یار کمال ہے تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا مسلمان مسلمان کا خیال نہیں کرتا حد ہو گئی یار تمہارے ساتھ لگنے میں کیا خیدہ ہوا بھائی پلوار میں ہی مل گئی اس کو کمال ہو گیا یار ہمارے جگہ آپ فیصلہ کریں اور تمہارے فرمائے فیصلہ کرانے آئے ہوتیل جی ہاں یہودی بڑا سیانہ تھا آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں پاگل بے وقوف گدے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے لالت میں یہ مریں گے روم میں یہ مریں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں زبا ہو رہے ہیں مسلمان یہودی اس وقت تو بھی شانہ تھا آج بھی شانہ ہے چھپکے سے یہودی کہنے لگا دی آپ کی مرضی ہے ایسے فیصلہ جو چاہو کرو باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے حضور نے فرمائے میرے آقاں ہے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا کسی ہے فیصلہ ہوا ہے منافیت کہنے لگا میں نہیں مانتا جو اس فیصلے کو میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا دیکھو نا جی آپ بہت سمجھدار آنے لیے آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کوڑا پر آیا کون ہے حضور نے فرمائے بہت اچھا ابھی کرتا ہوں فیصلہ تصریف رکھو وہ سمجھے شاید کوئی کاغذ کلم لینے گئے ہیں لکھ کر دیں گے یہ کریں گے اندر سے لاتے ہی تلوار مان منافیت کی گردن پر وہ جاتے پڑی کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے اب گردن اُڑ گئی اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا ان کے چولے ہوتے ہیں سوارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا ہائے کلمہ گو مار دیا ہائے مسلمان قتل کر دیا ہجی رات کو تحجد بڑھنے والا قتل کر دیا ہجی رو رو کے تو آئے مانگ لے ہرے 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 بنا نیک آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا ہوتھ ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر درواری رسالت میں آیا صل اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس آئے بیکھو جی بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی خطا کے بغیر کسی جرم کے یوں ہی وہاں نیک آدمی وہاں نیک آدمی مہتنو رادیس کی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا میں نے کر دیا سارے منافق کھڑے ہوں گا بدلہ دلوان مسلمان کی قتل ہے قتل کی بدلے قتل ہے گردن اڑا ہمیں ایک چیار تو ہم گردن اڑائیں گے حضور نے فرما اے عمر گوا کون ہے گوا کون ہے فرمایا گوا تو کوئی نہیں ایک یہ حضی تھا ایک یہ تھا ایک میں تھا اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں گوا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے عذر سے جبریلہ فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر میرا پا روک گھبرا نہ جائے میرا عمر پریشان نہ ہو جائے ایسا نہ ہو دل میں بھی چینی آ جائے جل دی جائے اور جا کے یہ بتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جائے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے مسلمان کو نہیں جو تیرے حیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں خدا نے تائید کی فاروق آزم کی حمیت کا اعلان کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا شیطان پرلی گلی سے گزرے گا اس گلی سے نہیں گزرتا لربہ کر کے دیکھ لو اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے موت جہاں عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا بے زندگی کو عمر کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے اللہ تیری عمر بڑھائے اللہ کہے تیری عمر اچھی ہو عمر کی دشمن موت ہے جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے فرش آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شانے جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی پیسٹ لاکھ مربہ میل کا علاقہ فتح کیا اور وہ وہ کارنامے انجام دیئے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی یہ بیت المقدس جو آج تمہارے موہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا خیام آیا مسلمانوں کے موہ پہ بھی اکمان کے نہیں لیا حضرت عمر اور حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے بیت المقدس میں کئی بہین نے اگل آئی وہ تیروں میں فتح نہیں ہو رہا تھا وہاں سے اطلاعی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ تیہ کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا اور ایک منزل میں سوار ہوں گا تو پیدل چلی ہو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی بیت المقدس کا جو انچارز تھا جو متولی تھا جو چیئرمین تھا وہاں گے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا غلیہ پہچانا جو ان کی توریت میں موجود تھا شادیہ بیش کر دی کہ اتنا بڑا عادل اتنا بڑا انسان کہ غلام اوپر اور آقامین المومنین نیچے پیدل چل رہے اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے چاہے بھی آپ پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ آمین المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہی بیت المقدس کا وارث بنے گا یہاں کا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی بیت المقدس بھی گیا ملک بھی گیا اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا اللہ اکبر رات کو گست کرتے ہیں چھارا مدینہ سو رہا ہے امیر المومنین چکر لگاتا ہے مدینہ پاک سے باہر ایک قابلہ آکے ٹھہرا ہوا ہے اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے اندر سے کرانے کی آباد آتی ہے ایک آدمی بھار بھٹھا ہے اسے پوچھا تو کون ہے کیا بات ہے کر لگا میں مسافروں میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے بچے کی پیدائی اس کا درد ہے تکلیف ہے فرمایا مدینہ سے دائی کیوں نہیں لے آتا گرے لگا غریب ہو پائی پلہ میری پیسہ کوئی نہیں بارو میں لاکھ مرب عمیل کا حکمرہ وقت کا شہل شاہ امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا باروکر آدم رضی اللہ تعالی اور گھر میں تشریف لائے سیدنا علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگت جگرم میں قلصوم اگر تو مر کے نکاہ میں ہے رات کو اٹھایا سلامگینے سے باہر جلد لٹ رہی ہے گھر والی کو ساتھ لائے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے اس نے کہا ضرور کرو خدا تمہارا بھلا کرے زمین پر حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی اور اس کو ترس آگیا لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا ان میں قلصوم نے جب آواز دی یا عمیر المومنین مسائد تو اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا ابو ساتھ بھی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس میں تھے یہ تو عمیر المومنین ہے کھڑا اوکے کہنے لگا جی کس کافی معاف کرنا فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے میرا یہ فرض ہے کہ ریایہ کی ہر طرح کی خبرگیری کیا تھا آج ریایہ کو ستا کر اپنے پیٹ پالی جاتے ہیں کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دیکھا رو رہے ہیں رو رہے ہیں کس نے پوچھا کیا بات ہے فرمانے لگے پلان نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مرونا گیا ہے جرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغافہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا اس ساری باتیں کس سے کہانیاں بڑھ کر کے رہ گئی بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسہار صحابی امیر الممینین خلیفت المسلمین خاروخ آزم جب اپس ہونے لگے تو ایک بڑیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں غریب ہوں میری تو نے کوئی خبرگیری نہیں کی خلدار سیامت میں تجھے پکڑوں گی آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گی فوراں سر میں لوگ آ تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلی مزاج کھاتا ہوں حضرت عمر رونے لگی اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تُو کہاں رہتی ہے اور تیرا کیا حال ہے صاحب صاحب کہنے لگی اگر تُو میری خبرگیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا ہے کیا حکومت کرتا ہے چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بولی مائی کو اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوا ہی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق آدم نے وسیعت کی کہ یہ رقہ میرے کفر میں رکھے دینا مدینہ میں راتوں کو گشت کرا ہے جب گشت کیا جاتا ہے باہر اندر چاروں تو رمچکر لگاتے ہیں اور وہ فاروق آدم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے جس کی غلامی دریاں نے کی جس کی غلامی آگ نے کی جس کی غلامی ہوا نے کی جس کی غلامی زمین نے کی زلزلہ آیا مدینے میں ساروق آدم نے کوڑا مارا خشت اتھائے جا انہیں تجھ پہ عدل کرتا ہے جو ہلتی ہے فوراں پھر گئی دریاں کو رکھا لکھا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں دریاں کی زمین نے آج تک سورج کا مولہ دیکھا آتش فشا پہاڑ میں سے آگ نکلی لوگ جل رہے تھے بستیاں خاک ہو رہی تھی فاروق آزم کو آگ کے شکیت کی گئی آپ نے اپنے چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی آگ سرم کر دی آج لوگ آنی گھر پہ تین سو میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی وہ فار سے جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی یہاں سریعہ وہ کافلے والوں پیوچھے سے دشمن آیا وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے حضرت عمرہ ہمارے سر پہ کھڑے آمانے پیغام پہنچائے آمانے پیغام نشر کیے تقوی اتنا عدل اتنا ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجیر خزانہ تھے اگر تمر کے زمانے کے انہوں نے بیتر مال میں جھارو دی اور جہاں پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا جھارو دی تو مٹی میں سے ایک درہم نکلا آیا چوننی عزرت عمرہ کا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچے کے بھی کوئی شہ لے کے کھا لے گا وہ بابا کے پاس گیا عزرت عمرہ کے تو موہ سے بات صاف نہیں کر سکتا تھا پوچھا بیٹا ترے موہ میں کیا ہے کہ جادہ جی پیسہ کہاں سے آیا ابو موسیٰ عشر رضی دیا چلو کوئی بات نہیں ہو گیا کیا ہے مگر بلا کے پوچھا وہ موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا کہ جب بیت المال میں میں نے جھارو دی تھی ایک چوننی مل گی میں نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی کوئی چیز لے کے کھا لے گا فرمائے میرے دورا لاؤ مار مار کرتے اچھے را دگار دوں گا قوم کی چوننی تُو نے میرے بچے کو کیوں دی یہ حرام کا مال تُو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا ہے اندبہ لگائیں کس قدر عدل ہے کس قدر انصاف ہے کس قدر مزاج میں اللہ تمہارے کوئی تعالی نے سجاد دی ہے ہر مور پہ قربانیوں میں آگے آگے ہیں اور مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانا ہوگا جس دروازے پہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہ بل کر تشریف لائے خجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلابت کرتے ہوئے ساروخ آزم کو چھوڑا مارا ہے تین چھوڑے مارے نماز کے دوران آپ گر پڑے کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے وہ صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرات تھے حضور کے تربیہ تیافتہ تھے وہ بانگلے بگنے والے نہیں تھے امیر المومنین زخمی پڑھیں اب بے ہوش پڑھیں ایک بھی مسجد نبی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا بلکہ وہ آدمی دوسرا نکلنے کے لئے تیرا آدمیوں کو زخمی کر چکا نکلنے کے لئے کوئی بھی نیا توڑنے کو تیار نہیں ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزا نہیں رہتا مسجد ہی نماز نہیں پڑھنے دیتے ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں بس اللہ فعلہ اگر قبول فرمالے تو اس کے رحمت سے بہید نہیں ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کاروبار میں دن لگا ہوا ہے پتہ ہی نہیں لگتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کو تیسرا دل ہو گیا زخمی حالت میں کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھلا کے فرمایا عبداللہ آج تو ایک کام کر سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آکے خدمت رجام میرے لیے تبھی ایک مانگلا خیرات مانگلا ایسی چیز مانگلا جس کے مجھے بڑی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا جا کر امہ عشاء صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ایک صدیقہ اکبر کی قبر ہے ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے آتا کر دو اندازہ لگاؤ ایسے چیز کون دے اگر کوئی دس روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے دانا اگلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اور مل جائے گا ارے یہاں تو پختہ بتا ہے کہ نہ اور نبی آئے نہ گنبت خدرہ بنے نہ اس قبر کی جگہ ملے سیدہ ایسے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا اور یوں فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلوں میں میں سو جاؤں گی پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ میرے محبوب نہیں حضرت عمر کو اللہ سے مان کے لئے تھا مان کے لئے تھا اس لیے یہاں میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی سیدنا پر روکی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا واپس ہے تو یوں فرمایا مجھے اٹھا کر بیٹھا ہوں لیٹے لیٹے ایسا صدیقہ کی پیغام کا جواب سننا بیعت بھی سمجھتا ہوں اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے فرما میں لگے پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال اوہ کان پتا ہے عمروں کا بس بالو باہال دیکھئے آج جانا اس کی حضور اور کیسے آوے پیشو رب غفور بتانے کیا بنے گی میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگاؤ اور جا کے یوں کہنا جا کے احساس تو کہنا یہ کلام وہ کہہ رہا عمرت میں آخر سلام اس کو بس لیلہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کی ذا بیچے ہیں اجازت مل گئی انصاف دیکھو عدل دیکھو طریقہ کار دیکھو جس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا ساروخ آزم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی فرمایا عبداللہ او میرے بیٹوں او میرے رسے داروں جب میرا دم نکل جائے جب غسل دے چکو جب میری نماز دنادہ پڑ چکو جب فارغ ہو جاؤ میری میت کو اٹھا کر ایسا شدیقہ کے دروازے پہ لے جانا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبرگستی اجازت لے لی ہوگی حکومت کا تباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی ارے اس وقت تلے جانا نہ میری حکومت ہو نہ میرے میں جان ہو نہ بول سکو نہ کہہ سکو دروازہ ایسا شدیقہ کا ہو جنابہ میرا ہو اور مجھے جنابہ تم صاحب میرا جنابہ وہاں رکھ دینا پھر اجازت مانجنا اگر اجازت دینے تو روزے میں دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں دفن کر دینا جنابہ حضرت عیسیٰ شدیقہ رضی اللہ تعالی پہلے بھی اجازت دے دی تھی رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزارہ رحمتیں ہو ہزارہ اللہ کی قریمی تجھ پر نازل ہو تو وہ ہے جس کو کانی کملی والے میں آسو بہا بہا کر دھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا سیدہ عیسیٰ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روز اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھرے کبھی روزے میں گئی نہیں کسی نے پوچھا عیسیٰ تم پہلے میں جاہ کرتی تھی آپ میں لیں گئی فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا عبا دفن تھا اب وہ عمر آ گیا وہ غیرت والا آدمی تھا مجھے سرم آتی ہے اس کے قبر پہ جاتے ہوگئے آج خبروں پہ عورتیں ناشتی ہیں آج دھول بجتے ہیں آج تماش بھی نہیں ہوتی ہے بدماسی چرس قبروں میں فین قبروں میں پینک قبروں میں دیورہ قبروں میں تاز قبروں میں چھاب نوشی قبروں میں ارے خدا کا کہہ تم سے کم آئے گا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جو قبروں میں جائے چونکہ تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے آیا ہی کرتے ہو اتنا بڑا علول آدم انسان فاروق آدم جس کے بارے میں انگریز موررک گربل لکھتا ہے کہ اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کپڑی زندگی بس پر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا اجنڈا بلند کیا ساتھ عوم کو سرم نہیں آتی کہ صحاب اکرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں ان کو سب وہ شتم کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور عجیب سنی مسلمان ہے کہ انہیں بھی غیرت نہیں آتی ہے کم سے کم قسطس ہو جو تغمبر کے رشتیدار ہیں اور وہ انوالعظم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی قرآن جن کی ہی میں تمہیں آتا رہا ہوں اللہ تمہارک و تعالی نے اصلا سارا آواز اور ساری تقریری ایک طرف آخری بات میری یاد کر لو تختی پہ لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ جو مدین پاک میں حرم نبوی میں روزہ قدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں برا خوش خسمت والا انسان ہے کہ نہیں اللہ تم کو یہ موقع عطا فرمائے یہ ساری عمر میں چار دن دو دن دو سار دن آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر سلام پڑھے وہ حاجی وہ نیک وہ نمازی وہ جنتی اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو پھر جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلوں میں سلا رہے ہو اپنے پاس سلا رکھا ہو چار منٹ جالی کے پاس کھڑا ہو کر جنتی بن جائے اور وہ عمر جو پہلے آلک تھا آج بھی قبر کا ساپ تھی حسر کا ساپ تھی بدھر کا ساپ تھی وزار کا ساپ تھی نظار کا ساپ تھی ساری زندگی کا ساپ تھی آج بھی جا کے دیکھ کالی کملی والے میں اور فاروق میں دو غنگل کا فرق نہیں ہے کتنی بری سعادت ہے اگر روزہ اکدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے عالی مقام ہے روزہ اکدس کی زمین کا تو عرش کر رہا تھا کہ یہ دن ہے فاروق عاظم کی یاد کے قرآن کریم پر پڑھ کر کے بخشو یاد کرو سیدنا فاروق آج آج کا مضمون تو میرے سے ایسا بنا بھی نہیں متقلیف ہے کان میں فاروق عاظم کی کیسٹ موجود ہے سنو یاد کرو خدا کی قسم ممکن ہے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فاروق کے کارنا میں سن کر آنکھ ہیسی تھی آنکھ سے کانسو نکلا تھا بہت ممکن ہے کہ نجات سے یہ ذریعہ بن جائے حضرت امیر عثمان کے یومیوں میں یہی ہے شہادت کے آپ کم سے کم ان صحابہ کے خریب تو ہو جائیں ان کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں اپنے ایمان کو تازہ کریں اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائیں انشاءاللہ آئیں گا جمعہ شہادت امیر حسین رجیل اللہ تعالیٰ انہوں کے سلسلے بھی آئے گا آپ لوگ جلدی آیا کریں بہاخر دعوان الحمدلہ